ہی نگاہیں میری نگاہیں اس آدمی کو تلاش نہیں کر سکتی اور کبھی بھی نہیں کر سکیں گی کیونکہ آپ کے اور اس کے درمیان ایک گہرہ پردہ جو ہے لٹک رہا جب میں سن چونسٹ میں ٹیلیویجن کے ساتھ متعلق ہوا یہ سن چونسٹ میں آیا تھا تو میں ریڈیو میں کام کرتا تھا تو یہاں اسلم عذر تھے اس کے مدار المحام پہلے تو انہوں نے مجھے بلوا بھیجا کہ اشواق بھائی آئیں یہ ہم ٹیلیویجن کھول رہے ہیں اور بنا رہے ہیں اور انشاءاللہ جلدی کام شروع کر دے گا تو آپ کا چونکہ تذربہ ہے کافی ریڈیو کا تو دیکھیں کہ دراما کیسے کریں گے اور میں در گیا کہ یا اللہ ہماری تو کوئی ٹریننگ نہیں میں تو کوئی بار سے پڑھ کے نہیں آیا ہمیں پتہ نہیں کیسے ہوگا تو میں ایک کرسی کے اوپر بیٹھا تھا اور وہ اندر کچھ کام کر رہے تھے لیکن خوف میرے دل پہ بزرستور قائم تھا کہ یہ درامے کے بارے میں ریڈیو کا تو چل جاتا ہے نا وہ تو صرف بولنے والا یہ کیسے لکھا جائے گا اور کیسے ہوگا ہماری کوئی ٹریننگ تو جہاں میں بیٹھا تھا کرسی پر اس کے قریب ہی ایک اور بینچ اس کے اوپر ایک اور آدمی ایک نوجوان لڑکا اور بیٹھا تھا تو میں نے اس سے پوچھا کہ اتنا آپ کو بھی ملنا ہے انہوں نے کہا جی مجھے بھی ملنا تو میں نے کہا اچھا بڑی خوشی کی بات ہے پھر میں اندر چلا گیا باتیں ہوتی نہیں کچھ ڈسکٹ کرتے رہے اور میرا خیال ہے کہ وہ نوجوان بھی جو تھا وہ بھی اندر چلا گیا اور انہوں نے بھی کوئی باتیں کیوں گی اور وہ جس نوکری کے لیے آیا تھا اسے اس نوکری پر رکھ لیا گیا وہ صاحب کا ڈرائیور تھا جو بھی اس زمانے میں جنرل مینجر کہتے تھے یا پرگرام مینجر کہتے تھے ٹی وی کے نام بدل دے اس شخص کا نام میں آج آپ کو واضح گل صاحب تھا اور وہ اس سٹیشن کا اس چار دیواری کے اندر صاحب کی بڑی گاڑی چلانے پر محمود تھا اور ہو گیا اور اس کو نوکری مل گئی لیکن جب میں بیشا ہوا تھا تو میں آپ کو حقین دلاتا ہوں کہ میں اس کے انداز سے اس کے چہرے سے اور اس کے ایک دو باتیں کرنے سے کچھ زیادہ ہی متاثر ہوا تھا کہ یہ آدمی کچھ مختلف تھا لڑکا بار کیا اس کی نوکری لگ گئی چلتا رہا پھر ہم یہاں آتے رہے وہ ملتا رہا سلام کرتا رہا بڑے عدب کے ساتھ اور ہماری اس کی گفتگو رہی لیکن میرے سارے ساتھی جو دو ہزار بندہ یہاں کام کرتا تھا میری نگاہ مختلف تھی کہ یہ ڈرائیور جو ہے کل صاحب یہ کچھ اور طرح کا لیکن دوسرے بندوں کو ظاہر ہے جیسے ہوتے ہیں بیشمار اور بھی تھے شکہ ہاں ہی اور بھی تھے لوگوں اپنے تنخواہیں بڑھانے کے لیے نعرے مارتے تھے سب کچھ چھوٹے ایمپلائیز پین وغیرہ یہ جائیں تو یہ بھی ایک کونے میں پر کھڑا ہوتا تھا تو میں کہتا تھا کہ تم بھی نعرے لگاؤ کہ نیم صاحب وہ کھڑے ہونا تو فرض ہے کہ کمیونٹی اپنی لیکن اس کے اندر اتنا احتجاجی رنگ میں نہیں اختیار کر سکتا کہ پتہ نہیں کونسی بات ٹھیک ہے کونسی بات نہ ٹھیک ہے کہ میں یوں کر کے بات دے دوں کہ یہی ٹھیک ہے جو میرے دل کے اندر ہے تو پھر میں متاثر ہوتا تھا یہاں تک کہ میں اسے دیکھ دے کر اور اس کے متعلق بات نہ کر کر کے کچھ اس سے اتنا خوفزدہ سا ہو گیا تھا کہ میرے اندر عدب کی وہ لہر جو ایک اچھے آدمی کے لیے ہوتی ہے وہ زیادہ دبیز ہو گئی تھی اور میں نہیں چاہتا تھا کہ میں اس کو زیادہ فیس کروں یا وہ میرے سامنے ہیں ایک دو مرتبہ ایسے بھی ہوا کہ میں یہاں کوئی پروگرام کر کے نکلا ہوں تو انہوں نے کہا جی کہ چلیں گل سادہ آپ کو چھوڑ جائے گا ڈرائیور تھانا ہے تو میں نے کہا نہیں میں اس کے ساتھ ہی ہوں تو مجھے اکسام تو کہیں لگے کہ کیوں جی کیا ہو گیا ہے یہ 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 برا چاہ ہے یہ ہمارے سارے درائیورنے سے بہت آلہ درجہ کا ہے برا سیف ہے اور بہت دھیمے مزاج کا آدھی تو میں نے کہا نہیں سرپ میں مجھے کشی کے ساتھ آپ بھیجی ہے کیونکہ میں کچھ نہیں ہوتی ہوں خیر ہونی سمجھائی آج میں اتباہ بڑا ایک عجیب فراز آپ کے سامنے بیان کر دوں جو شاید میں اگر یہ پروگرام نہ ہوتا تو کبھی بیان دوں لیکن اس کے ساتھ ساتھ میری انا اور میرا تکبر مجھے اس بات پر مجبور کر رہا تھا کہ میں اس کے اتنا قریب تو نہ ہوں جتنا ہے کہ آدمی آجایا کرتا ہے میں تو پڑا لکھ آدمی اور بڑا ویل پلیسٹ ہوں اور میرا رتبہ بہت ہے اور لوگ مجھے بہت زیادہ سلام کرتے لیکن ایمانداری کی بات ہے کہ میں اپنے دل کے اندر سے جتنی دیر بھی وہ یہاں رہا اور جتنی دیر میں یہاں رہا ایک اس کے سامنے اپنے آپ کو ایک معمولی انسان سمجھتا رہا اور مجھے یقین ہے اور میرا ایمان ہے کہ میں ٹھیک تھا اور میں سچائی پر تھا اور میں حق پر تھا ایک وقت ایسا آیا کہ ہم شوٹنگ کرنے کے لیے کسی ڈرامے کی میرات نہیں تھا باہر گئے کسی پانی کنارے دریا چھم ڈم کے اوپر کہیں گئے تھے راوی کے اوپر تو وہاں گل سید کا بیٹھا جو تھا اس کو بھی انہوں نے کیبل بھائی جو تار نہیں ٹھا کے سب تک کر دیا تھا مقرر تو آؤٹڈور شوٹنگ تھی تو آؤٹڈور بڑا اچھا پیارہ خوبصورت جیسے پتھانوں کے بچے ہوتے ہیں تو ہو گیا وہاں ہماری ایک آرٹس تھی اس کا بچہ کچھ شرارتی سا تھا اس نے ذرا راوڈیزم جیسے بچے کرتے ہیں کیا تو اس میں کوئی چھلانگ لگا دی پانی اور وہ ایسی خوفنات جگہ تھی کہ جہاں پر اس بچے کے دھوبنے کی لوگوں کو سو فیصد خرشہ ہو گیا اور وہ کسی کی بھی حمد نہیں پڑتی تھی کہ اس کو کیسے نکالا جائے جو تیرنا بھی جانتے تھے وہ بھی نہیں تو اس کیبل بائے نے کلسید کے بیٹے نے کیبل چھوڑ کر اس کے پیچے سلانگ رہا اور جا کر اس کو پکر لیا ڈوبنے سے وہ ڈوب رہا تھا بچا لیا اس کو کنارے پہ پہنچا لیا اور وہ خود ہف گیا تو خاتین حضرات بچہ تو بچا لیا گیا لیکن کلسید کا بیٹا ڈوب گیا اور جو سب لوگ کھڑے تھے شوٹنگ کے دیگہ اعتذار ہیں ان کے دلوں پر اس کا بڑا بوجھتا رہی ہے اور ہم اس کی جسد دخاقی کو لے کے بجائے ایک جیتا جاگتا آدمی اچھا بھلا لے کے گئے اب میرے لیے اس شخص کو فیس کرنا ہے جو کہ باپ تھا اور جس نے بڑی امنگوں اور آردنوں کے ساتھ دینا پالا تھا اور پھر اس کا یہاں ملازم کرایا تھا اور لوگوں نے اس کا احترام کرتے اسے نوکری بھی جیتے تو میرا حسنہ نہیں پڑتا تھا لیکن میں چاہتا تھا کہ میں دل میں اس کے لیے احترام رکھتا ہوں تو میں ضرور رہا ہوں تو میں اس کے پاس کیا میں نے کہا بن سید یہ حادثہ ہو گیا ہے اور اس کا براہ افسوس ہے کہنگا نہیں سب افسوس تو نہ کہیں یہ حادثہ ہو گیا ہے یہ اللہ کا حکم ایسا تھا اللہ کی ایک کتاب ہوتی ہے مجھے اس نے کہا اس میں یہ لکھا ہوتے ہیں اب میں فیت کی بات کرتا ہوں اور وہ پورا اس کا فیت پورا کہ اس کے اوپر لکھا ہے پڑکی سیائی میں لکھا ہوا ہے تو اب ہم اس کے حکم کے آگے سر نگل سکے میں نے کہا اس کا افسوس ہے کہنگا ہاں یہ افسوس ہے میں نے کہا غم ہے کہنگا غم ہے تو میں نے کہا کنگا نہیں شکایت میں نے کہا کوئی شکوا کنگا نہیں شکوا کھوئی بس جی میں جاؤں گا گھر جاتا ہوں جی میں بیٹھتا ہوں مجھے اس کا چہرہ دکھائی دیتا ہے میں غم میں تو دوب سکتا ہوں کرب میں تو مبتراب سکتا ہوں اپنے آپ کو پامال تو کر سکتا ہوں کروں گا میں آپ کو بابے کے بارے میں بتا رہا ہوں جو میری دویز پردہ یہ چلے جا رہا ہوں اور وہ بابا ہوتا نہیں ہے اور ہوتا ہے یعنی یہ ایک بات آپ کے سمجھنے کی دن بھی بات میں اس کی تفسیرات آپ کی خدمت میں عرض نہیں کروں گا یعنی یہ سارا وقفہ اس کے قریب مقرف دعویوں سے گزارا اگر وہ وہاں کھڑا ہے تو میں ادھر راویہ بنا کے ادھر رکھے گیا ہوں دیکھئے ایک بڑے آدمی کو فیس کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے بہت مشکل ہوتا ہے اور جب آپ کا اندر ماننے لگ جائے دیکھئے نا پھر اس کے افسرات میں ہیں فلان ان سے آپ ڈرے ہوئے ہوتے ہیں چاہے لوگوں نے تیہ کیا ہوتا ہے کہ یہ بڑا ہے ان کے پیچے ہم بھاگتے ہیں لیکن جب آپ کا اندر آپ کا ہردہ ہے یہ تیہ کر لے بات کی یہ بڑا ہے پھر تو اور بھی مشکل ہوتا ہے بارک ہے گزرتا ہے اچھا خاتینوں حضرات اب ہم بوڑے ہو گئے لمبا وقت گزر گیا ٹائم کتنا سارا چلا گیا اور گل سید اس دفتر سے اس سٹیشن سے جہاں آپ اس وقت بیٹھے ہوئے ریٹائر ہو گیا اور وہ اپنے گھر چلا گیا بڑی بڑی عرضو تھی کہ میں اب ریٹائر ہونے کے بعد ضرور ان سے ملوں موقع نہیں ملا کچھ ٹائم نہیں اتفاق ایک دن مجھے مل گیا اور بہت خوش تھا میں نے کسی ریٹائر آدمی کو اتنا خوش نہیں دیکھتا ہاں بہت مشکل بات ہے اور اس نے میں نے کہا ریٹائر کہاں رہاں صاحب ریٹائر ہو گیا میں نے کہا آپ خوش ہیں کہ نے کہاں جی اللہ کا بڑا فضل ہو گیا میں نے کہاں اب مجھے بتاؤ کہ تم کیا کرو گیا تو مسکر آیا کہن لگا صاحب سب سے پہلا کام میں یہ کروں گا کہ اپنا ڈریویلنگ سنس پھاڑ کے پھینک دوں گا کہ دوبارہ عرضو نہ پیدا ہو نوکری کرنے کی دریوی کرنے کی پھر آدمی لگ جاتا ہے نا کہ اچھی بلیشت ہے پھینکا اور دوسری بات یہ ہے کہ میں خضاب نہیں لگاؤں گا وہ لگاتا ہے وہ غنگیر اپنے آپ کو چھت رہنے کی اور دوسری بات اس نے کہا کہ شواق صاحب میری بڑی عرضو ہے کہ اب میں دبا کے عبادت کروں میں اکیلہ بیٹھوں گا اور اپنے اللہ سے کچھ کروں گا بعد میں عبادت نہیں کی میری بڑی عرضو میری جی چاہتے کہنے بس وہ تین خواہشیں لے کے وہ آدمی بیٹھا ہوا اور جہاں کہیں بھی ہے میرے دل سے اس کو سلام پہنچتا رہتا ہے میں یہ ارز کر رہا تھا کہ میری انا آپ کا تکبر آپ کی سوچ ہمارے اندر پھتے رہنے کا ہمارے قریب سے یوں گزرتے رہتے ہیں اس قسم کے بڑے آدمی یقین ہے کہ گزرتے ہیں اور ہم پوچھتے رہتے ہیں کہ جناب ہم کو تو کوئی مرانے ہم نے اتنے بڑی اناکی لٹھ موڑے پر رکھی ہوئی ہے کہ کوئی قریب تو آئے ہم اس کا بوتا سے اگلیں گے ماریں گے دل مماغ کونسا ہمارے قریب آسکار اللہ آپ کو بہت آسانی عطا فرمائے اور آسانی تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے اللہ حافظ